بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے اور محمد وعال محمد پر لاخوں درود السلام میں آج آپ کے سامنے بی ایرابک آپشنل کی یہ سیکنڈ لاسٹ ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد ایک انتہائی مختصر سی ویڈیو وہ بھی آج ہی اپلوڈ کر دوں گا امید کرتا ہوں کہ یہ تمام مزشتہ ویڈیوز آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لی ہوں گی اور یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انتہائی زیادہ مفید ثابت ہوگی چہت ایک ویڈیو کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اکثر میری عادت ہے کہ پانچ سے چھے بکس کم از کم سامنے رکھ کے اس کے ایک ڈیٹا ترتیب دوں تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کا امکان موجود نہ رہے باقی پھر بھی انسان ہونے کے ناتے قبول کرتا ہوں کہ غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے اگر لکھنے میں ٹائپنگ میں کسی بھی جگہ کوئی غلطی چھوٹی بہت رہ گئی ہو تو آپ انشاءاللہ اس سے درگزر کریں گے اللہ رب العزت آپ کا حامی ناصر ہو ایک بات آپ سے کلیر کرتا چلوں کہ جہاں تک بی اے عربک آپسنل کا تعلق ہے اگر آپ کتاب اٹھائیں اور کتاب میں سے چپٹر وائز کی بک سامنے رکھ کے تیاری کر کے دیکھ لیں چپٹر وائز تیاری سبجیکٹ کی اس طرح سے کرنا ممکن نہیں ہے اور آپ کو چپٹر وائز تیاری کر کے پہلی بات یہ کہ بہت کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ پیپر کی تیاری آپ کیسے اس کو یاد کریں نمبر دو پیپر دینے کے بعد آپ کو ایسے لگے گا کہ آؤٹ آف سلیوز سارا پیپر بن کے آ گیا یہ جو ہے سبجیکٹ اس کی آپ اچھی جو تیاری کا ایک طریقہ کار جو مجھے سب سے اچھا لگا میں نے وہی آپ کے سامنے پیش کیا کہ ٹاپک وائز ڈیٹا ترتیب دے کے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ جو اپتدائی سٹوڈنٹس بھی ہیں ان کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو اور جن سٹوڈنٹس نے طلبہ و طالبات نے ایک دفعہ بھی اگر تھوڑا سا سیریس ہو کے کتاب کو پڑا ہوا ہے تھوڑا بہت عربی سے عاشنائی رکھتے ہیں تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے ان ویڈیوز کو تیار کرنا مزید یہ کہ اگر آپ کتاب نہیں بھی کھولتے تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ آرام سے ان ویڈیوز کو اچھی طرح سے تیار کر کے ایٹی فائیو ایٹی پلاس نمبر آرام سے لے سکتے ہیں یعنی بغیر کسی ٹینشن اور پریشانی کے اور بہت سا ڈیٹا سب کے اندر جو روپیڈ ہوتا ہے تو ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ اگر آپ اسے سمجھیں تو میں ڈیپ اگر جاؤں تو سمجھتا ہوں کہ صرف ڈیٹ سو دو سو جملات بنتے ہیں اگر آپ انہیں اچھی طرح سے تیار کر لیں تو ہر سوال میں ایک نئے انداز سے اسی کو پیش کیا جاتا ہے تو دوسری بات کہ کچھ سبجیکٹس جو ہیں ان کے طلبہ و طالبات بہت زیادہ پریشان ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا دیں تو ان سے بھی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو اب تک میں نے ویڈیوز بنائی میں نے پانچ پانچ چھے چھے بکس سامنے رکھ کے میں خود محنت کرنے کا دی ہوں ڈیٹا ترتیب دینے کا اور کوشش ہوتی ہے کہ پوری ریسرچ کروں کہ کسی طرح کی کوئی غلطی باقی نہ رہے میں اگر کسی اکیڈمی کا ڈیٹا اٹھا کے پیش کر دوں تو یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا اکیڈمی کا ڈیٹا پیش کرنے کی مجھے کوئی عادت نہیں ہے ممکن ہوتا ہے اس میں غلطی بھی ہو میرا سبجیکٹ نہ ہو تو میں نے یہی کوشش کی ہے کہ خود سے ڈیٹا ترتیب دوں اور آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ کام انتہائی محنت طلب ہے کہ پہلے چار پانچ بکس سامنے رکھیں بکس آپ کے پاس موجود ہوں ترتیب دیں ان کے اوپر چیک کریں کہ کہیں غلطی تو نہیں ہے غلطیاں ٹھیک کریں ڈیٹا ترتیب دیں تو ٹائم بہت لیتی ہے یہ چیز اور اب اس وقت کرنٹ سیچویشن میں ٹائم چونکہ بہت کم ہے اس لیے بہت سارا کام نہیں کر سکتا تو دوستوں سے معذرت بھی کروں گا اس حوالے سے تو امید کرتا ہوں کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے میرے عذر کو قبول کریں گے اور معاف کریں گے اللہ رب العزت آپ سب کا حمیہ ناصر ہو آپ کے لئے دعا گو ہوں اور آئیے بلا فاصلہ شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو ففٹی تری نمبر جملہ ہے کہ میں نیک عورت کا احترام کرتا ہوں احترام المرعات السالحہ کہ احترام المرعات السالحہ کہ میں نیک عورت کا احترام کرتا ہوں تو ففٹی فور نمبر ہے پاکستان کا جھنڈا سبز ہے علمو باکستان اخزرون پاکستان کا جھنڈا سبز ہے ففٹی فائیو ہے سورج کی روشنی تیز ہے دن کی روشنی تیز ہے اور سورج کی روشنی تیز ہے ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہم نے اللہ سے دعا مانگی میں کرسی پر بیٹھتا ہوں اجلسو علل کرسی سکول کا دروازہ کھلا ہے باب المدرست مفتوخ ففٹی نائن روسیاں نئی ہیں القرآسی جدیدت سکسٹی رسول کا شہر نوروالا ہے مدینہ الرسول منورت اور سکسٹی ون ہے پروشی کی عزت کرنا ایمان میں سے ہے اقرام الجار من الایمان اور سکسٹی ٹو کاغذ زمین پر گرتا ہے سکسٹی ٹری ہے نوکر دروازہ کھلتا ہے الخادم یفتہ البابا اور سکسٹی فور ہے ہاں یہ اچھا یہ آدمی اچھا ہے نام خازارجلن سالخن سکسٹی فائیو ہے محمود حاضر ہوتا ہے یحضر محمودن اور سکسٹی سکس یہ پرانے پنکے ہیں حاضر ہی مراوخن قدیمتن سکسٹی سیون مکان تنگ اور تاریخ ہے البیت و زیقن و مزلمن سکسٹی ایٹ ہم عربی زبان پڑھتے ہیں ندرس اللغت العربیہ سکسٹی نائن کیا مریم آئی حل جاعت مریم یہ جملہ بھی درست ہے اور حل حاضرت مریم یہ بھی درست ہے جاعت کی جگہ پہ حاضرت لگا سکتے ہیں اور حاضرت کی جگہ پہ جاعت بھی لگایا جا سکتا ہے سیونٹی ہے کیا یہ لمبی سڑک ہے حل حاضر شارعن طویلن اور سیونٹی ون ہے بسیکل یہ دوبارہ سیونٹی نمبر آگیا مسجد اللہ کا گھر ہے المسجد بیت اللہ سیونٹی ون ہاں وہ اچھا آدمی ہے نام ذالک رجلن صالحون ہاں وہ اچھا آدمی ہے اور یہاں پہ گر ہوتا ہے کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے تو ذالک کی جگہ پہ خاضر لگ جاتا سیونٹی ٹو ہے سید نے گین پھینکی سید رمل قررتا سیونٹی ٹری ہے ہم کھانا کھاتے ہیں ناکل تا آما سیونٹی فور تنگ مکان تاریخ ہے سیونٹی فائیو رات کی تاریخی زیادہ ہے سیونٹی سکس شاگرد کہاں ہے آئنت تلمیز سیونٹی سیون ایک مہینہ میں تیس دن ہوتے ہیں فشار سلاسون یومن سیونٹی ایٹ میں چائے پی رہا ہوں ایک جملہ یہ ہے اور میں آج اسے پیش نہیں کروں گا مزید یہ کہ میں آپ کو نہیں دوں گا تو میں چائے پی رہا ہوں اشرب الشائی میں چائے پی رہا ہوں لا آرزوہو اليوم میں آج اسے پیش نہیں کروں گا سیونٹی نائن پرسو بود کا دن ہوگا بعد غدن یوم الاربعہ پرسو بود کا دن ہوگا ایٹی سال میں چار موسم ہوتے ہیں فصول اصطانہ تے اربعہ تن ایٹی ون آج پیر کا دن ہے حاز اليوم یوم الاسنین اس وقت رات کے گیارہ گیارہ بجے ہیں الان اصعات الحادیہ اشر لیلن ایٹی تھری ہم لاہور گئے زہبنا الہ لاہورن لاہورن یا لاہورن اور ایٹی فور ہم نے لذیذ کھانا کھایا اقلنا تعامن لذیذن ایٹی فائیب استاد نے طالب علم کو مارا الاستاز زربت طالبہ ایٹی سکس اللہ نے زمین کو پیدا کیا اللہ خلق ارزا ایٹی سیون یہ کتاب نہیں ہے خازہ کتاب جدید ایٹی ایٹ آپ نے کیا کھایا مازہ اکلتہ مازہ کسی شئے کی حقیقت کو جاننے کے لئے سوال کیا جاتا ہے مازہ کے ساتھ مازہ کا معنی بھی کیا ہے اور خل کا معنی بھی کیا ہوتا ہے خازہ جو ہے وہ کسی شئے کے بارے میں جاننے کے لئے مثلا یہ کیا ہے مثلا میز ہے کلم ہے دوات ہے سمبل اس شئے کا نام جاننا ہم چاہتے ہیں تو حل ہوتا ہے اسی شئے کی حقیقت جاننا جاتے ہیں بسنان آپ نے کھایا یہ ہمیں پتہ ہے لیکن کیا کھایا ہے ٹھیک ہے تو مازہ کلتہ ہم نے پانی پیا شربن الماء اور نائنٹی ہے وہ آج سکول نہیں جائے گا ہوا لا يسحبو الیل مدرسط الیوم نائنٹی ون بچہ دروازہ کھلتا ہے آج اتوار ہے یہ جملہ بھی درست ہے آج اتوار کا دن ہے تو دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے عربی اتوار سے ایک ہی ترجمہ بنتا ہے حاد اليوم یوم آحا آج اتوار ہے تب بھی یہی ترجمہ ہے عربی میں آج اتوار کا دن ہے تب بھی یہی ترجمہ بنے گا اور نائنٹی تھری ہے ہم کلم کے ساتھ لکھتے ہیں ناکتو بھل کلمیں محمد نے خط لکھا اور خدیجہ نے خط لکھا ایک مذکر ہے ایک مہنس ہے فعل اسی حساب سے بدل کر آئے گا تو قاطبہ محمد رسالتن محمد کے ساتھ قاطبہ لگے گا خدیجہ کے ساتھ قاطبت لگے گا تے ساقن ہے قاطبت خدیجہ تن رسالتن نائنٹی فائیو کڑوی دوا مفید ہے نائنٹی سکس میرا استاد نیک آدمی ہے استازی رجل صالح اور نائنٹی سیون بچہ درخت کے قریب بیٹھتا ہے نائنٹی ایٹھ زیدنی کتاب لی یہ بھوکا لڑکا ہے دو الگ الگ جملے دے دیئے ہیں میں نے زیدنی کتاب لی یہ بھوکا لڑکا ہے لیڈی ڈاکٹر اپنے کمرے سے اتری لیڈی ڈاکٹر اپنے کمرے سے اتری ہنڈٹ سو نمبر جملہ ہے یہ عورت مردوں سے بات نہیں کرتی اور ایک سو ایک ہے وہ باورچی خانہ میں کام کر رہی ہے ایک سو دو میں نے حاجت مند کو کپڑا دیا حاجت مند سے مطلب فقیر ہے کہ یعنی میں نے حاجت مند کو یا فقیر کو کپڑا دیا ایک سو تین ہے فاطمہ نے میری بہن کو سلام کیا فاطمہ سلمت علیہ اختی تیس آقن ہے فاطمہ سلمت علیہ اختی فاطمہ نے میری بہن کو سلام کیا امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لازمی لائک کریں گے ویڈیو کو لازمی لائک کریں کیونکہ اگر میں اتنی میند سے ویڈیو بنا سکتا ہوں ایک چھوٹا سا لائک کرنا آپ کے لئے انتہائی آسان ہے ایزی ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اس کے بعد انشاءاللہ انتہائی ایک مختصر چھوٹی سے ویڈیو ہے وہ بھی انشاءاللہ آج ہی اپلوڈ کر دوں گا امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ویڈیو اچھی طرح سے تمام تیار کر لیتے ہیں تو ایٹی فائیو پلس مارکس لینا آپ کے لئے ذرا بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کتاب نامی کھولیں تو اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اجازت چاہوں گا اللہ حافظ